بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم خواجہ میر درد کی دوسری غزل کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بھو نہ ہو اس کے پہلے دو اشہار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے گزشتہ لیکچر میں ہم نے خواجہ میر درد کے حالات زندگی پر یا ان کے تعارف پر تفصیلی بحث کر لی آج کے اس لیکچر میں ہم ان کے اشہار کی تشریح پر اکتفا کریں گے آئیے شیر نمبر ایک ملاحظہ کیجئے کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بھو نہ ہو کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ جس پھول سے خوشبور نکال لی جائے اس میں اور زخم میں کیا فرق ہے اور جس دل میں محبوب ہی نہ ہو وہ دل کس کام کا ہے تشریح طلب نکال ملاحظہ کیجئے پہلا نکتہ زخم اور پھول کا تعلق محبوب سے خالی دل اور دل کا سکون عزیز طلبہ پھول اور زخم میں فرق کرنے والی چیز پھول کی خوشبو ہے پہلا نکتہ دیکھئے زخم اور پھول کا تعلق پھول اور زخم میں فرق کرنے والی چیز پھول کی خوشبو ہے اگر پھول سے اس کی خوشبو نکال دی جائے تو پھول پھول نہیں رہتا بلکہ اس کی شکل ایک زخم جیسی ہو جاتی ہے جیسا کہ ایک شیر ہے کہ خوشبو کو جب کسی نے گل سے جدا کیا ہے خود سوچ لو کہ گل کا انجام کیا ہوا ہے بلکل اسی طرح ایسا دل جو محبوب کی یاد سے خالی ہو وہ بھی دل کہلانے کے لائق نہیں بلکہ جس طرح خوشبو کے بغیر ایک پھول زخم کی ماند ہے اسی طرح محبوب کی یاد کے بغیر ایک دل بھی محض گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور ایسا دل بیکار ہے شائر خواجمیر درد چونکہ ایک صوفی شائر ہیں اس لئے ظاہر سی بات ہے کہ ان کا محبوب اللہ تعالی کی ذات ہے لہذا شائر کا موقف ہے کہ اللہ تعالی کی یاد سے خالی دل کسی کام کا نہیں جس طرح پھول کی تازگی کا مدار خوشبو پر ہے اسی طرح دل کی تروتازگی اور سکون کا مدار اللہ تعالی کے ذکر پر ہے مولانا زفر علی خان فرماتے ہیں کہ دل جس سے ہے زندہ وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو اے اللہ آپ ہی کی تمنا ہے جس نے ہمارے دل کو زندہ رکھا ہوا ہے یعنی اگر اللہ تعالی کی تمنا دل سے رخصت ہو گئی تو پھر دل زندہ نہیں بلکہ دل مردہ ہو جائے گا لہذا جب ایک دل میں اللہ تعالی اور اس کا ذکر یا اس کی یاد سما جاتی ہے تو وہ دل پر سکون رہتا ہے اور اگر اللہ کی یاد کو رخصت کر دیا جائے تو یہ بھی بغیر خوشبو کے پھول کی طرح مرجح جاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمینان حاصل ہوتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا پھول جس میں خوشبو نہ ہو اور ایسا دل جس میں اللہ تعالی کی ذات نہ ہو دونوں ہی بیکار ہیں دونوں ہی ایک زخم کی ماند ہیں شیر نمبر دو ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیان جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کب ہو نہ ہو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہو تو ہم جو کچھ کر پاتے ہیں وہ ہم سے کبھی نہیں ہو سکے گا تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے نمبر ایک توفیق الہی نمبر دو خدا کی رہنمائی اور نمبر تین انسان کی ناشکری عزیز طلبہ اس شیر کی تشریح دو طرح سے کی جا سکتی ہے پہلی تشریح توفیق الہی اور خدا کی رہنمائی کے عنوان پر مجتمل ہے جبکہ دوسری تشریح انسان کی ناشکری کے پہلو سے کی جا سکتی ہے توفیق الہی کے حوالے سے ملاحظہ کیجئے جیسا کہ شیر کے مفہوم میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر اللہ تعالی کی توفیق ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یعنی تصوف کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو ہم یا تو نیکی کرتے ہیں یا گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں دونوں صورتوں میں اللہ تعالی کی توفیق ہمیں حاصل رہتی ہے اب یہ توفیق ہے کیا یا توفیق کے معنی کیا ہیں تو توفیق کے معنی ہیں خیر کے راستے آسان ہو جانا اور شر کے راستے مسدود ہو جانا یعنی بند ہو جانا ظاہر سی بات ہے کہ جس کے لئے خیر کے راستے آسان ہو جائیں اور شر کے راستے بند ہو جائیں اس کے لئے خدا کی رضا کا حصول بے حد آسان ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان ہدایت کا طالب ہو اور اسے اللہ تعالی کی توفیق اور رہنمائی حاصل ہو جائے اور جس کو اللہ کی توفیق اور رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے اس کے لئے دنیا اور آخرت کی تمام آزمائشیں آسان ہو جاتی ہیں اسے ہر طرف خدا تعالی ہی کی ذات نظر آتی ہے جلال لکھنوی لکھتے ہیں کہ تصور ہم نے جب تیرا کیا پیش نظر پایا تجھے دیکھا جدھر دیکھا تجھے پایا جدھر پایا دوسری تشریح انسان کی ناشکری کے حوالے سے کی جا سکتی ہے عزیز طلابہ انسان جب اپنے عمل سے زندگی کی مختلف آسائشیں جمع کر لیتا ہے اس کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے یا اسے اختیار و اقتدار خاصل ہو جاتا ہے تو بعض اوقات وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید یہ سب اس نے اپنے بلبوتے پر حاصل کیا ہے وہ اپنے آپ کو اختیار و اقتدار کا منبع سمجھنے لگتا ہے جب ہم تاریخ انسانی پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہی انسان کبھی نمرود کی صورت میں اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے تو کبھی فیرون بن جاتا ہے کبھی شداد کی صورت میں جنت بنا کر خدای کا دعویٰ کرنے لگتا ہے لیکن ان سب کا انجام ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی دولت ہو اس کا اختیار و اقتدار جتنا بھی وسیع ہو ایک مرحلہ ایسا ضرور آتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے نمرود مچھل جیسی حکیر شیع کا سامنا نہ کر سکا فیرون دریائے نیل کی موجوں کا سامنا نہ کر سکا اور شداد اپنی بنی بنائی جنت کی سیر نہ کر سکا لہٰذا خواج امیر درد کا موقف ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ یہ سب کچھ ہم نے اپنے بلبوتے پر حاصل کیا یا اپنے بلبوتے پر ہی ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دعویٰ باطل ہے جھوٹا ہے کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے قوت اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور توانائی اللہ تعالیٰ کی اتا ہے اس اعتبار سے انسان کا ہر عمل اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی دی ہوئی طاقت اس کے پاس ہو ورنہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اسی حوالے سے قرآن مجید میں سورة العادیات میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودِ یعنی یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے تو خلاصہ ایک کلام یہ ہے خواجہ میردر چونکہ ایک صوفی شاعر ہیں لہذا وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے یا برائی سے بجتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حول و قوت یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی طاقت سے ہی ممکن ہے جو ہم سے ہو سکے ہیں سو ہم سے کب ہو نہ ہو اے اللہ جو ہم کر پا رہے ہیں وہ ہم سے کبھی نہیں ہو سکتا اگر آپ کی توفیق ہمیں حاصل نہ ہو اسی طرح ہم جو کچھ اختیار و اقتدار مال و دولت اس دنیا میں حاصل کرتے ہیں وہ سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے قوت بازو چھین لے کسی انسان سے کوئی طاقت سلب کر لے تو انسان مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے تو لہذا اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے حاصل کیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمیں حاصل نہ ہو جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کب ہو نہ ہو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے خواجہ میر درد کی دوسری غزل کے پہلے دو اشار کی تشریح سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ شیر نمبر تین اور شیر نمبر چار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ